اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْزَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ كَرْضًا حَسَنًا وَيُزَائِفَهُ لَهُ أَزْعَافًا كَسِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَسْتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَؤُونَ صلوات پڑھیں محمد ورعال محمد سورہ بکرک کی آیت نمبر دو سو چوالیس اور دو سو پہنتالیس کی تفسیر وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور لڑو جنگ کرو جہاد کرو خداوندِ عالم کی راہ میں وَعَلَمُوا جَانْ لُوَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یہ کہ خداوندِ عالم جاننے والا ہے یعنی جہادِ اتدائی اور جہادِ دفاعی واجب ہے اور مقبول تب ہے جب خداوندِ عالم کی رضا میں ہو خداوندِ عالم کی راہ میں ہو وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اے مومنین تم کس نیت سے آئے ہو کس کے ساتھ آئے ہو خداوندِ عالم سننے والا اور جاننے والا ہے تمہاری گفتار کو تمہارے کردار کو جاننے والا ہے اے منافقین خدا تمہاری باتوں اور اہدوں کو بھی سنتا ہے اور ان کے ان اہدوں کو جو تم توڑتے ہو ان کو بھی جانتا ہے یعنی یہ دونوں کے حوالے سے سمیون علیم مومنین کے حوالے سے بھی ہے اور منافقین کے حوالے سے بھی اس آیت کا پہلی والی آیت کے ساتھ تعلق پہلے آیات میں طلاق کا ذکر ہوا تاکہ خاندانی لحاظ سے مضبوط ہی آئے طلاق کا نکاح کا ذکر ہوا ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا ذکر ہوا تاکہ خاندانی مضبوط ہی آئے فیملی سسٹم مضبوط رہے کیونکہ خاندانی اصلاح معاشرتی اصلاح کا باعث بنتی خاندان ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو معاشرہ ٹھیک کبھی نہیں ہو سکتا پس معاشرہ صالح بنتا ہے خاندان کے صالح ہونے کی وجہ سے اور اس آیت میں یہ ترقیب دلائی جارہی ہے پہلی والی آیتوں میں خاندان کے صالح بننے کی ترقیب دلائی جارہی تھی اور اس آیت میں معاملین کو صالح بنانے کی ترقیب دلائی جارہی ہے جو معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ معاملین کو جہاد کے لیے ترقیب دلائی جارہی ہے تاکہ معاشرہ صالح ہو اور صالح ہونے پہ کیا ہے برقرار ہے ٹھیک پس یہ تعلق ہے پہلے خاندانی سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات ہو رہی تھی اب معاشرتی سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات ہو رہی صحیح اس کے بعد یہ جملہ جہاد کے واجب ہونے کو بتاتا ہے قاتلو اب وہ واجب ابتدائی ہے یا واجب دفاعی ہے اگر امام ساتھ ہیں تو واجب ابتدائی ہے اور اگر امام ساتھ نہیں یا بلفرد امام ساتھ بھی ہیں اگر ساتھ نہیں تو کسی نے حملہ کر دیا تو پھر جہاد دفاعی ہے ٹھیک یہ جملہ جہاد کے واجب ہونے کو بتاتا ہے فی سبیل اللہ کی قید لگائی گئی ہے تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ اقدردار فساد ظلم کرنے خود پسندی کے لیے جہاد کرنا صحیح ہے یہ ساری چیزیں ہیں تب ہی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انی لم اخرج اشراں ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرشت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک میں نہیں نکلا اطراتے ہوئے دکھاوے کی خاطر فساد پھیلانے کے لیے ظلم کرنے کے لیے انہیں میں نکلا ہوں فی سبیل اللہ صرف میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے بحار الانوار جل نمبر 44 صفحہ نمبر 330 قرآن کریم کا ارشاد ہے وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَا رِحِمْ بَطْرًا وَرِعَا النَّاسِ تم نہ بنو لوگوں کی معنی جو گھروں سے جہاد کے لیے نکلے لوگوں کے دکھاوے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے سورہ انفعال آیت نمبر 47 بس قرآن کریم نے منع کیا ہے فی سبیل اللہ کی قید لگا کے کہ جہاد دکھاوے کی خاطر نہ ہو ٹھیک بس جہاد کا مقصد دینِ الٰہی اور توحیدِ توحید کے نفاظ کے لیے ہیں بس جہاد کا وجوب کیا ہے حقی بلندی کے لیے حقی بلندی کے لیے تبی سورہ توبہ کی آیت نمبر چالیس یہ قاتلو فی سبیل اللہ قاتلو فی سبیل اللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر چالیس کو ذرا دیکھیں قلمت اللہِ الْعُلِيَا خدا کیا ہی کلمہ بلند ہونے والا یعنی جہاد کے ذریعے خدا کا کلمہ بلند ہو خدا کا کلمہ بلند ہو ٹھیک وَعَلَمُواْنَ اللَّهَ سَمْيُنَا لِهِ اس جملے میں خداوندِ عالم مومنین مجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جہاد میں پہلا خطاب کیا ہے مومنین سے اور اسی میں دوسرا خطاب منافقین سے بھی خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جہاد میں تمہاری زبانیں آمال اخلاق بلند ہو پس نہ ہو کیونکہ جان لو خدا سننے والا جاننے والا ہے بس اے مومنین اخلاق کی بلندیوں کے ساتھ لڑو ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے لڑو اور منافقین کو بھی تحدید ہے دراجہ رہا ہے کہ منافقین خدا تمہاری باتوں کو اور اہدوں کو سنتا ہے اور جانتا ہے کہ تم اہدوں کو توڑتے ہو اہدوں کو توڑتے ہو اور مجاہدین کا مزاق اڑاتے ہو مجاہدین کا مزاق اڑاتے ہو بس یہ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ السَّمِيُّنْ عَلِيمِ یہ دونوں سے تعلق رکھتا ہے ٹھیک اب سمی اور بصیر کی دو قسمیں ہیں مطلق اور خاص ایک دفعہ قرآن کریم نے مطلق سمی اور بصیر کو ذکر کیا جیسے اشیاء اور موجودات کے ساتھ خداوند عالم تب سمی اور بصیر کا تعلق ہوتا جیسے سورہ حج آیت نمبر سیسی ون وَعَنَّ اللَّهَ سَمِيْءٌ بَصِيرٌ یہ تمام اشیاء کے بارے میں ٹھیک یہ تمام کے لئے ہے یَأَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ مطلق کہ خداوند عالم ہر چیز کے بارے میں دیکھنے والا ہے خداوند عالم سمی اور بصیر ہے کسی چیز کے حوالے سے یا ہر چیز کے حوالے سے ہر چیز کے حوالے سے سورہ ملک کی آیت نمبر انیس یا سورہ حج کی آیت نمبر سکسی ون ایک دفعہ خداوند عالم نے سمع اور بصر کا لحظ استعمال کیا لیکن خاص گروہ کے لئے خاص گروہ کے لئے جیسے جناب زکریہ قَالَ رَبِّ حَبْلِي مِلَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً تَيِّبًا اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَا سورہ آل عمران آیت نمبر اٹھتیس اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَا یہ سمی اور دُّعَا صرف کس کے حوالے سے جناب زکریہ بے شک تو میری دعا کو سننے والا ہے ابھی خاص ذکر ہو رہا ہے خداوند عالم کے سمی کا ایک دفعہ مطلق ہے اور ایک دفعہ کیا ہے خاص ہے یہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر پینتیس قَالَ رَبِّ إِنِّي نَزَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرَا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ جناب مریم کی ماں قَالَ رَبِّ إِنِّي نَزَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرَا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ یعنی جو نظر کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر پینتیس جیسے خداوند عالم کہتا ہے ایک دفعہ خداوند عالم سب کو سب کو دیکھ رہا ہے ایک دفعہ خداوند عالم کا کلام سب سے ہے ایک دفعہ خاص کلام سورہ آل عمران کی آیت نمبر سیمٹیسے من وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يُعْمَ الْكِيَ خدا ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کو دیکھے گا یہ خاص کلام ہے یہ خاص نظر ہے جو خداوند عالم ایک نظر نظر مطلق ہے جو ہر ایک پہ خداوند عالم ایک نظر نظر خاص ہے کرم کی نظر احسان کی نظر ٹھیک اب جی سوال یہ ہے کہ جہاد واجب ہے کہ اقلی لحاظ سے ثابت ہو سکتا ہے اقلی لحاظ سے جہاد کا واجب ہونا لازم ہونا ثابت ہو سکتا ہے اول اول نکتہ اول مقدمہ اقل حکم کرتی ہے کہ انسان کے وجود کی حقیقت اقل حکم کرتی ہے کہ انسان کے وجود کی حقیقت ایمان اور حق عقیدے کے ساتھ ہو ایمان کے ساتھ ہو حق عقیدے کے ساتھ ہو اور کافر ایمان سے دور کرتے ہیں ایمان کی حقیقت سے دور کرتے ہیں گوھر سے سنیے گا اگر وہ دوسروں کے لیے اس حقیقت سے دور کرنے کا باعث بنے تو ان کو روکنا ضروری اگر ایمان کی حقیقت سے دور کر رہے ہوں ایمان سے دور کر رہے ہوں تو ان کو روکنا ضروری ہے یا اگر کافر نسلوں کی تباہی کا باعث بنے نسلوں کی تباہی کا باعث بنے تب بھی روکنا بڑا ہی اہم ہے بڑا ہی ضروری ہے بڑا ضروری ہے کہ ان کو روکا جائے تب ہی سورہ حج کی آیت نمبر 40 40 یہ کہہ رہی عقلی حکم بتا رہی ہے اگر خدا بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو دفع نہ کرتا دور نہ کرتا لہد احمد معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا معاشرتی سسٹم تباہ و برباد ہو جاتا بس جہاد کا تعلق معاشرے سے ہے اس طرح طلاق نکاح نکاح کا تعلق کس کے ساتھ تھا معاشرے یا خاندان کے ساتھ خاندان کے ساتھ اور خاندان بننے سے کیا بنتا ہے معاشرہ بنتا ہے بس ڈاریک نہیں ڈاریک لنک ہے ضرور خاندانی سسٹم کا کس کے ساتھ معاشرتی سسٹم کے ساتھ اسی طرح جہاد کا بھی کس کے ساتھ تعلق ہے معاشرے کے ساتھ اب دشمن کی اقسام دشمن کی چار اقسام پہلا استقبار استقبار سنتے ہوں گے مستکبر استقبار وہ حکومت جو دخالت کے قصص سے دوسری قوم کے امور میں ٹانگڑا ہے اسے استقبار کہا جاتا ہے وہ حکومت جو دخالت کے قصص سے دوسری قوم کے امور میں ٹانگڑا ہے اسے استقبار کہا جاتی ہے دوسرا استعمار استعمار امیر ملک طاقت اور ملک کمزور ملکوں پر گلبہ حاصل کرنے کے لیے دخالت کریں مکاری والی سیاست کریں تاکہ کمزور ملکوں کی سیاست کو اپنے ہاتھ میں رکھا جائے یہ ہے استعمار کمزور ملکوں کی سیاست کو خود چلایا جائے امیر اور طاقتور ملک کمزور ملکوں پر گلبہ حاصل کریں دخالت اندازی کریں مکاری والی سیاست کے ذریعے تاکہ کمزور ملکوں کی سیاست کو وہ چلائیں اقتصاد کو وہ چلائیں ایکانمی کو وہ چلائیں تیسرا ہے استعمار سمرہ سے استعمار سمرہ سے استعمار کیا ہے دوسروں کی زحمت کو زحمت کو دوسروں کو زحمتوں میں ڈالیں دوسروں کی کوششوں کو یا دوسروں کی دوسروں کی محنت کو کرے دوسرا محنت اور فائدہ کوئی اور اٹھائے فائدہ کون اٹھائے طاقتور طاقتور فائدہ اٹھائے جیسے یہ ایپل کا جو بانی تھا اس نے یعنی یہ جو چیزیں بنائیں اپنی ایپل کی چیزیں بنائیں اس میں استعمال کسے کیا لیبر گریب ملکوں کے بچوں کو استعمال کیا بس دوسروں کی زحمتوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ٹھیک اب اس ملک میں کیا کیا جائے نامیت پھیلائی جائے نامیت پھیلائی جائے حالات خراب کر دیے جائیں تاکہ وہاں کے کمانے والے لوگ دوسروں کے ہاتھوں میں آئیں اور دوسرے ان کو چلا سکیں یہ استعباد چوتھا دشمن ہے استعباد ترقی کے لحاظ سے پسماندہ ملک بنانا امیر ملک کچھ ملکوں کو پسماندہ بنا دیتے ہیں پسماندہ بناتے ہیں تاکہ اس کی تمام قوت فکری اور قوت جسمی کو استعمال کیا جائے کم قیمت میں استعباد پسماندہ بنایا جائے پسماندہ بنا کے وہاں سے لوگوں کو لیا جائے اور ان کی فکری صلاحیت کو بھی استعمال کیا جائے ان کی جسمی صلاحیت کو بھی استعمال کیا جائے فکری اور جسمی صلاحیت کو استعمال کر کے وہ خود ترقی کریں وہ لوگ اپنے ملک میں ترقی کا کوئی کردار ادا نہ کر رہے ہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں ترقی کا کردار ادا کر رہے ہیں یہ چار دشمن ہیں اب روایات میں جہاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خدا وندی عالم نے اسے کھول دیا ہے اپنے اولیاء کے لئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا خدا کون سا عمل صف سے زیادہ پسند کرتا ہے کالا الیمان باللہ خدا وندی عالم پر ایمان سم الجہاد پھر خدا کی راہ میں جہاد پہلے خدا پر ایمان دوسرا خدا کی راہ میں جہاد عمالی توسی صفحہ نمبر 539 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خدا جو خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس کے درجے کو بلند کرتا ہے دوسرے کے مقابلے میں سو گناہ زیادہ سو گناہ زیادہ میں آتا درجہ دیں سو درجے زیادہ اتنا ان دونوں کے درجے میں فرق آ جاتا ہے جس طرح آسمان اور زمین کے درمیان سو گناہ تو آسمان اور زمین کئی ہو جائے گا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فرق ہے مستدرک الوسائل جل نمبر 11 صفحہ نمبر 18 ترک جہاد کے نتائج امیر المومنی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاد جو معاشرہ جہاد کو ترک کر دے ذہن رکھئے گا جہاد یہ نہیں کہ آپ جنگ میں چلے جائیں ہم نے دشمن بتائیں کہ استعمار ہے استقبار ہے استثمار ہے استعباد ہے یعنی ہر شعبے میں چاہے وہ اقتصادی شعبے میں ہو چاہے وہ سیاسی شعبے میں ہو ہر شعبے میں ہم نے جہاد ہی کرنا ہے دشمن کو روکنا ہے صحیح سیاست صحیح قساد فَإِنَّ الْجِحَاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو معاشرہ ترک کر دے جہاد کو فَمَنْ تَرَقَ جو معاشرہ ترک کر دے جہاد کو رکھ بتنا ہے ناپسند کرتے ہوئے الْبَسَهُ اللَّهُ خداوندِ عالم وہ زلت اور مصیبتوں کا لباس پہنا دیتا ہے اس لباس آجاتا ہے اس قوم پہ زلت کا اور بلاؤں کا کافی جن نمبر پانچ صفہ نمبر چار رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نیکی کو انسان کی نیکی کو ملائکہ شمار کر سکتے ہیں سوائے مجاہدین کی نیکی کو کیونکہ ملائکہ لکھنے میں آجز ہو جاتے ہیں مجاہدین کی نیکی مصدرک الوسائل جن نمبر گیارہ صفہ نمبر انیس امیر المومین علیہ وسلم فرماتے ہیں خداوند عالم نے جہاد کو فرض کیا ہے اور اس کو تعظیم دی ہے اور اس کو نصرت کرا دی اپنی جہاد کو ہی خدا کی نصرت حاصل ہے اور جہاد کے لیے ہی ناصر بنایا ہے خدا نے اور دین اور دنیا میں اصلاح نہیں آسکتی مگر جہاد کے ذریعے جب تک جہادی اقتامات نہ کیے جائیں ہر پہلو میں ہم نے کہا ہر پہلو میں ضروری کیونکہ دشمن صرف ایک شعبے میں نہیں ہے دشمن زمین پہ بھی قبضہ کرے گا سیاست پہ بھی قبضہ کرے گا اقتصاد پہ بھی قبضہ کرے گا ٹھیک دشمن ہر لحاظ سے قبضہ کرنے آئے گا کافی جل نبر دو صفحہ نمبر ایٹ ٹھیک اب آتے ہیں دوسری والی آیت کی طرف دوسری آیت ہے منزل لذی آیت نمبر دو سو پہنتالیس منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضائف لہو اضافا کسیر کون ہے جو خدا کو قرض حسنا دے تاکہ خدا اس کے لئے دگنا کر دے واللہ یقبض ویفسد بندوں کی روزی کو محدود اور وسیع کرتا ہے خدا بند عالم ویلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤگے منزل لذی یہ جو لفظہ ہے منزل لذی یقرض اللہ یہ تشویق دلانے کے لئے وگرنہ خدا اس جہاں کے خزانوں کا مالک ہے خدا کے ہاں کوئی کمی نہیں ہوتی پس کرزل حسنا سے مراد کیا ہے کرزل حسنا یہ نہیں کیا کرزل حسنا سے مراد ہے کرزل حسنا کی دو قسمیں ہم بتاتے ہیں کرزل حسنا کی ہر نیک کام جو خدا کے لئے بجا لیا جائے کرزل حسنا کی دو قسمیں ہیں کرزل حسنا فقہی اور کرزل حسنا قرآنی یہ جو کرز الحسنہ جہاں یہ بات ہو رہی ہے کرز الحسنہ قرآنی کرز الحسنہ فقہی کیا ہے وہ معین مال جو کرز دینے والا واپس لینے کے قصد سے ایک مدت تک مقروض کو دیتا ہے ٹھیک کرز الحسنہ فقہی وہ معین مال جو کرز دینے والا واپس لینے کے قصد سے کسی کو دیتا ہے معین مدت تک یعنی کچھ عرصے بعد وہ لے گا کچھ عرصے ہو سکتا ہے کہ مدت آگے بھی چلی جائے اگر قرض دینے والا چاہے احسان کرتے ہوئے دوسرا قرض الحسنہ قرآنی قرض الحسنہ قرآنی وہ انفاق گوھر سے سمیے گا وہ انفاق جو مساجد اور مدرسوں کی تعمیر کے لئے استعمال کیا جائے وہ بھی قرض الحسنہ ہے قرآنی اور کسی کو بطور قرض دیا جائے یہ قرض الحسنہ قرآنی وسیع ہے کس کے لحاظ ہے قرض الحسنہ فقی سے اس کو بھی شامل ہے اور اس کے گیر کو بھی شامل بس ان کے درمیان کیا نسبت ہوئی عموم و خصوص ہے مطلق ایک مطلقا خاص ہے ایک مطلقا عام ہے ٹھیک اب خداوند عالم نے کہا کسیرہ ازعافا کسیرہ کسیرہ کا کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خداوند عالم کی کتنی جزاہیں نہیں جیسے ہم خدا کہے دنیا کا سامان کیا ہے کلیل ہے کلیل ہمیں کیا لگتا ہے بہت زیادہ تو کسیر کا اندازہ نہیں لگایا جاتا ہے یہ ہم روایات میں بتاتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک اور اس کے بعد جی کرز حسنہ سے مراد مال کا کچھ حصہ دینا اور کچھ دیر بعد اس سے دیئے ہوئے مال کو واپس لینا دینا نہیں واپس لینا اس کو لام کر دی جائے اسطلاح فکر میں دیگر شخص کے دیئے ہوئے مال کا مالک ہونا اس زمان کے ساتھ کہ اس کے ذمہ وہ مال واپس کرنا اپنی مدت میں لازم ہوگا یہ اسطلاح فکر میں ہے اس آیت میں خداوند عالم نے آل ایمان کو ترگیب اور شوق گلانے کے لئے بیان کے منزل لذی یکرز اللہ کرزن حسنہ حالانکہ خدا ان کی کسی چیز کا محتاج نہیں سورہ تگابن آیت نمبر سترہ انتو کرز اللہ کرزن حسنہ یزائفہو لکم ویگفر لکم یگفر لکم یہ یہاں سے کیا بات چلا ہے یگفر لکم خدا محتاج نہیں بخش دے گا تمہیں واللہ شکورن حلیم خداوند عالم قدردان اور بردبار ہے یہ جو تین جملے آئے ہیں یہ دیکھئے گا بلکہ چار فَيُزَاعِفُهُ لَهُ اَزْعَافًا كَسِيرًا ایک یہ یہ جملہ بھی خدا کی بینیازی پہ دلال کرتا ہے وَاللہُ یَقْبِزُ بھی خدا کی بینیازی پہ دلال کرتا ہے وَيَفْسُتُو بھی خدا کی بینیازی پہ دلال کرتا ہے وَالَيْهِ تُرْجَعُون بھی خدا کی بینیازی پہ دلال کرتا ہے بس ذہن میں نہ رکھئے گا ہم نے پوری آئیت پہ گوھر کریں تو خدا اس اشکال کو بھی اس وہم کو بھی ختم کر رہا ہے کہ خداون دے عالم کو ضرورت ہے ہمارے کرز کی خدا خود ہی بتا رہا ہے فَيُزَاعِفُهُ لَهُ اَزْعَافًا كَسِيرًا پس یہ جملہ جملہ تک تشویح کیا ہے پس خدا بینیاز ہے اور بینیاز کو بینیاز تمہاری کسی جائے کا محتاج نہیں ٹھیک بس کب سے مراد کسی چیز کو لینا اپنی طرف کھینچنا ہے بس سے مراد کسی چیز کو چھوڑ دینا ہے اس جملے میں خدا کی تین صفات بیان ہوئی ہیں قابض باسط مرجع قابض باسط سے مراد نعمتیں اور رحمتیں اور مقفرتیں خدا کی طرف سے آتی ہیں اور رکتی ہیں بس حقیقی سبب خداوند عالم ہے اِنَّا رَبَّكَ يَحْسُتُ الرِّزْقَ لِمَهِيَ شَعَ وَيَقْدِر خداوند عالم اب روکتا کسے ہے کس سے رزق روکتا ہے جب کوئی سرکشی کرے قانون ہے خداوند عالم وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْعَلْزِ اگر خدا وسی کرتا ان کے لئے رزق کو اپنے بندوں کے لئے تو وہ سرکشی کرتے زمین میں وہ زمین میں سرکشی کرتے سورہ شورہ آیت نمبر بیالیس اس جملے میں تین صفات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے جو کش وہ خدا کی راہ میں انفاق کریں بس یہ یہاں مہین کرز اللہ کرزن حسنہ اس سے مراد کیا ہے قرآنی کرز الحسنہ یا فکھی کرز الحسنہ قرآنی بس یہ حل ہو گیا ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ یہ قرآنی کرز الحسنہ ہے جو انفاق اور گرے انفاق انفاق اور کرز کو دونوں کو شامل وہ خدا کی راہ میں انفاق کریں وہ ہرگز زائع نہیں ہوگا اور بائید نہیں کہ دگنا ہو جائے کیونکہ خداوند عالم ہی جو چاہے تن کرتا ہے اور زیادہ کرتا ہے تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے روایات ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبض اور بست الہی کا فلسفہ بندے کی آزمائش ہے خدا کا روکنا وسی کرنا نہیں ہوتا مگر اس میں مشیعت قضاء اور انتحان مقصود ہوتا ہے مومن ہو تو انتحان بلندی کے لیے اور مومن نہیں تو اس کو انتحان بلائیں نازل کرنے کے لیے بس آزمائش مقصود ہے امتحان مقصود ہے تب ہی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کسی چیز سے خدا روکتا نہیں اور وسی کرتا ہے مگر خدا کی قضاء اور آزمائش مقصود ہوتی ہے توحید صدوق صفحہ نمبر چار سو انچاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہم گیر مستحق کو بھی دیا کرتے ہیں کہیں کوئی مستحق محروم نہ رہ جائے عدت عدائی صفحہ نمبر نائٹی ون کیونکہ قرز الحسنہ ہم نے کہا کہ قرآنی ہے انفاق کے معنی میں بھی آتا ہے محمد بن حلفیہ کہتے ہیں میرے بابا جان رات کی تاریخی میں کمبر کے کاندھے پر آٹا اور خجور لات کر ان کے گھروں تک پہنچایا کرتے تھے جنہیں وہ خود جانتے تھے اور کسی کو باخبر نہیں ہونے دیتے تھے ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ یہ کام تو دن میں بھی ہو سکتا ہے فرمایا مقفی صدقہ گزر پروردگار کی آگ کو سرد کر دیتا ہے مناقب امیر المومنی علیہ السلام القفی جل نمبر دو صفحہ نمبر 552 یہاں ربی علبرار دوسری بھی کتاب ہے ربی علبرار جل نمبر دو صفحہ نمبر 148 اس آیت کا ربط کیا تھا یہ جو منزل لذی یکرز اللہ کرزن حسنہ اس کا ربط کیا تھا اس آیت کا پہلی والی آیت کے ساتھ تعلق اس سے پہلی والی آیت میں جان کے ذریعے جہاد کا حکم دیا گیا دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں جسن کے علاوہ مال کے عصار کی ضرورت پڑتی بس دشمن سے مقابلہ کرنے میں صرف جان کی ضرورت نہیں پڑتی جسن کی ضرورت نہیں پڑتی مال کی بھی ضرورت پڑتی تبھی بعد والی آیت انفاق کے بارے میں آئی کرزن حسنہ قرآنی کے کہ جسم کے علاوہ مال کے عصار کی بھی ضرورت پڑتی ہے تبھی اس آیت میں تشویق دلائی جا رہی ہے کرزن حسنہ کی کہ ایک مہم ترین وظیفہ ہے ٹھیک اب آتے ہیں کچھ روایات یہ جو خداوند عالم نے کہا از آفن کسیر کہ خداوند عالم جزا دیتا ہے یہ جزا ہر ایک کی قابلیت کے اعتبار سے ہے یا ہر ایک کو مساوی ہے ہر ایک کی قابلیت کے اعتبار سے تبھی کافی میں ایک روایت آئی ہے گوھر سے سنیے گا اناس مادن لوگ مادن ہیں مادنیات کی مانند ہیں کمادن الزہب والفزہ کچھ سونے کی مانند ہے کچھ چاندی کی مانند لوگ مادنیات کی مانند ہیں کچھ سونے کی مانند ہے یعنی ہر ایک کی قابلیت کسی کی سونے کی مانند کسی کی چاندی کی مانند کسی کی پیتل کی مانند بس مادنیات کے اعتبار سے ہر ایک کو کیا ملے گی جزا ملے گی تب ہی سورہ حود کی آیت نمبر ایک سو پانچ فَصَالَتْ عَوْدِيَتْنْ بِقَدْرِهَا وادیاں سیراب ہوتی ہیں اپنی قابلیت کے اپنے اندازے کے اپنی غصت کے اعتبار سے فَصَالَتْ عَوْدِيَتْنْ بِقَدْرِهَا تب ہی حمران ابن آئین کے جواب میں امام باکر علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان پہ مومن فضیلت رکھتا ہے کیونکہ خداوند عالم اس سے اضافاً قصیرہ دے گا بہت زیادہ امام نے فرمایا کہ خدا ہر نیکی کے بدلے ستر گناہ ثواب دے گا اور خدا اس کے ثواب کو اور بڑھاتا جائے گا جتنا ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا اتنا ہی خدا اس کے عجر کو بڑھاتا جائے گا بس اس کی قابلیت پہ مشتمل ہے کہ وہ قصرت کیسی لیتا ہے ہر ایک اپنی قابلیت کے اعتبار سے قصرت لے گا ہر ایک کے لئے قصرت ہوگی لیکن کس کے اعتبار سے اپنی صلاحیت اور قابلیت کے اعتبار سے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ أَهْلِ بِتِحْتِيبِينَ التَّاعِرِينَ